اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابرار زندگی آج جو میرا وی لوگ ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج میری میسیز نے کہا کہ جی مجھے کوئی چیز جو ہے نا بنا کے دکھاؤ جب میں یہاں پہ نہیں ہوتی تو آپ جو کیسے کھانا بناتے ہیں میں نے اس کو کہا میں بہت اچھا کھانا بناتا ہوں کیونکہ میں جو جب وہ یہاں پہ نہیں ہوتی تو میں ان کو جو ہے نا پیکس شیئر کرتا رہتا ہوں لیکن وہ پھر بھی نہیں مانی تو میں نے کہا چلے جی یہ چیلنج ہے تو آج میں نے وہ چیلنج univers کیا تو میں نے سوچا چلو کیوں نہ اس چیلنج میں جو ہے نا اس انتحان میں جو ہے میں آپ لوگوں کو بھی ساتھ شامل کرتا ہوں تو ویسے بھی جو آج موسم میں وہ بہت اچھے ہیں بہت تیز ہوا چل رہی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو کچھ چیزیں میں نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی تو چلو میں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کیسے کوکنگ کر رہا ہوں اور پھر انڈ پہ جو ہے وہ پہ دیکھیں گے کہ آج کیسے بنے ہیں تو دعا کیجئے گا کہ اللہ کرے میں جو ہوں اس چیلنج میں میں پورا ہوں چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف چلو 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 چل بعد کیا پیج ہے یہ گرین بیل پیپر جس کو شملا میرچ کہتے ہیں یہ وہ ساری گرین ہو گئی ییلو ہو گئی ریڈ ہو گئی اس کے بعد یہ ادرک اور لیسن چوب کیا ہوئے میں نے اور یہ گرین دنیا ہے ویسے تو یہ لوگ نہیں ڈالتے لیکن میں جب بھی کوئی چیز بناتا ہوں تو میں یہ ساری چیزیں مکس کر کے بنا دیتا ہوں اور یہ کچھ ہم مارکیٹ سے میں دا ویجیٹیبل مکس مکس ویجیٹیبل لے کے آئے تھا جس میں کارم بھی ہے اور کیرٹ بھی ہے اور یہ وہ ہے رائس ہیں اور یہ چکن ہے اور یہ ایگز ہیں اب میں انگوں کو پہنٹ رہا ہوں تو اس میں میں نے تھوڑی سی کالی میریچ اور نمت بھی ڈالیا تھا میں نے کہا میرا انڈا جو ہے وہ پکرنا رہے تھوڑے سو آئل میں جو ہے میں نے انڈے ڈال دیئے تھے تو میں ان کو سکرمبل کرنے کی ایک ناکام جو ہے میں کوشش کر رہا ہوں تو کیونکہ ویسے تو یہ انڈے کو جو پلٹنا ہے یہ بہت مشکل کام ہے تو ویسے توڑنا پھوڑنا تو یہ تو پھر ہمارے جیسے بندوں کے لئے تو یہ تو ایزی کام ہے تو اب جو ہے یہ میرے انڈے تیار ہو چکے ہیں جیسے میرا چکن تیار ہو رہا ہے جیسے میرا چکن تیار ہوگا تو اس کے بعد میں وان بے وان یہ جو ویجیٹیبل میں نے چوک کی ہوئی ہے تو یہ میں انڈے ایک کرو گا چکن اور ویجیٹیبل میری تیار ہو چکی ہیں تو اب میں باری باری جو ہے وہ سافٹ ویجیٹیبل جو وہ ہے وہ ایڈ کرتا ہوں سب سے پہلے جو ہے میں وہ آنین ایڈ کرتا ہوں اس کے بعد کیبیج شیملہ میرچ آنین رائس جو ہے وہ مکس ہو چکے ہیں تو اب میں جو باقی انگریڈینٹ ہے وہ میں ایڈ کرتا ہوں اس میں بلیک سویے سوس ڈالوں گا بلیک پپر ڈالوں گا اور وائٹ وینیگر ڈالوں گا تو وان بے وان میں اس میں مکس کرتا ہوں وہ تینوں چیزیں ڈالنے کے بعد اب میرے رائس کی یہ لوکائی ہے تو اب میں اس میں گرین آنین اور جو میں نے ایکس بنا کے رکھے تھے وہ میں اب اس میں مکس کروں گا تو میرے چکن فرائیڈ رائس ریڈی ہے اب جو ہے میں اس کو دم لگاتا ہوں دس مٹ تک میں ان کو دم پہ رکھوں گا اس کے بعد میرے چکن فرائیڈ رائس ریڈی ہو جائیں گے تو میں آپ کو پھر انڈ پہ ان کی شکل دکھاؤں گا چکن فرائیڈ رائس تیار ہو چکے ہیں اب میں دم کھولنے لگا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا بنا ہوا ہے اندر سم سے بہت اچھے بنے ہوئے ہیں شکل سے تو بہت اچھے لگ رہے ہیں تو ابھی میں پلیٹ میں ڈال کے چیک کرتا ہوں بھی کیا ہے بنا ہوا ہے آپ لوگوں کو بھی چیک کراتا ہوں دوستو بہت بزے کے بنے ہوئے ہیں یقین کریں مجھے تو خود اپنے پر یقین نہیں آرہا کہ میں نے اپنے اچھے بنالی